یہ کیا کیا آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ نے بینہ اس گھر کی بیٹی ہے ماما آپ نے اس کی عزت کا تماشا لگا گیا وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جو اس کا رشتہ لے کر آئے تھے مجھے فرق نہیں پڑتا اور یہ تمہیں پھر اس کی حمایت کا دورہ پڑ گئے بھول گئے اس سے تمہارے عزت کیا کیا تھا ہاں بھول گئی کیونکہ وہ ساری باتیں بھولا دینے والی ہی تھی آپ کو اور مجھے غلط پہمی ہوئی تھی بینہ کے بارے میں ہم غلط سوچتے تھے اس کے بارے میں وہ کبھی عزتان اور میرے رشتے کے بیچ میں رکاوٹ تھی ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو عزتان کے رشتے سے انکار کیوں کرتی اور نحال سے شادی کرنے کے لیے رازی کیوں ہو جاتی وہ تم بے وکوف کی بے وکوف ہی رہنا سانیا ارے وہ نحال سے شادی پہ صرف اس لیے رازی ہوئی ہے کیونکہ نحال عزتان سے زیادہ پیسے والا ہے خدا کے لیے ماما اس کے بارے میں اتنا نیگٹیف سوچنا بند کر دیں میں ہم سے کہہ رہی ہوں نا کہ وہ ساری غلط فہمی تھی ہماری ہم غلط سوچتے تھے بینہ کے بارے میں پلیز اس کی شادی نحال سے کروا دیں ہرگز نہیں میں بینہ کی نحال سے شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ بینہ کی شادی نحال سے نہیں کروانا چاہتی تو میں ابھی پاپا کے پاس جا کے ان سے بات کرتا کہ وہ بینہ کی شادی نحال سے کروا دیں کیا؟ ہاں رفت آنٹیو کریم انکل کہہ رہے تھے کہ اگر آرفہ بین مان جاتی ہیں تو ان نحال کا رشتہ لے کر آ جائیں گی اب یا تو آپ بینہ کی شادی نحال سے کروائیں گی ورنہ میں خود اس کو عزدان کے ساتھ رکھ سکتا سر میں رازی ہوں بینہ اور نحال کی شادی کے لیے رازی ہوں ٹھیک تو پھر ایسا کرنا کہ بچیوں کے ساتھ مل کر سارے انتظامات کر لینا میں ایک دو دن میں کریم بھائی کو فون کر کے بلا لوں گا کر لوں گی اچھا اور ایک چیز اور وہ میرے فت بھابی کو پلیز فون کر لینا تاکہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ تو اس رشتے سے رازی ہو کر لوں گی کر لوں گی جو کہیں گے جیسا کہیں گے سب کر لوں گی اس گھر میں میری بکت ہی کیا ہے میں کسی بات سے انکار کروں